آج صبح سے میری ایک آوڈیو وائرل ہو رہی ہے تمام سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے تو بتا دوں یہ میری ہی آوڈیو ہے میں اس کو انڈورز کر رہا ہوں اس میں کیا ہے میں ایمگیم کی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں اس الیکشن کے بعد سے تو ہم اسلام آباد میں کئی پیدر پہ پی ایم ایل این سے ہماری کئی میٹنگز ہوئیں اس میٹنگ کے بعد دی بیفور یسٹرڈے پتوار والے دن میں جو ہے رابطہ کمیٹی کے آفیس میں بیٹھ کر میں ان کو بریف کر رہا ہوں کہ اس میٹنگ میں کیا کچھ ہوا اور کیا باتیں ہوئیں تو اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے دوستوں سے جب ہم نے یہ بات کی کہ بھئی آپ کی میٹنگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے کیسی رہی تو پی ایم ایل این کے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ملنے کے بعد ایم کیوم کی ضرورت نہیں ہے تو میں اپنے لوگوں کو بتا رہا ہوں ورابطہ کمیٹی وریف کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے نمبر پورے ہیں دوسری بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این والوں کو کہہ رہی ہے کہ ایم کیوم کا منڈٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ایم کیوم کا منڈٹ جالی منڈٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ والی بات تو پیپلز پارٹی تو پبلکلی ٹی وی پہ کہہ رہی ہے ہم بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی منڈٹ جالی ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منڈٹ جالی ہے اب یہ دو باتوں میں تو کوئی نیوز نہیں ہے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے رابطہ کمیٹی کے کمرے میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے رابطہ کمیٹی سے اور اس رابطہ کمیٹی کے کمرے میں میری یہ وویس ریگورڈنگ کوئی کر رہا ہے بہت دنوں سے ہمیں یہ اطلاع تھی کہ ہمارے رینکس این فائل میں کوئی امکیوم لندن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا تھا شک تھا کچھ لوگوں پہ لیکن ہم کنفرم نہیں ہو پا رہے تھے اس آوڈیو نے ہمیں تمام فورنزک جب ہم نے اس کا چیک کر آیا معلوم کر رہا تو ہمیں ایکزیک پتہ چل گیا کہ کون ہے جو رابطہ کمیٹی میں بیٹھ کر امکیوم لندن کے لیے کام کر رہا کیونکہ یہ آوڈیو ریلیز جو کی ہے وہ لندن نے کی وہ سمجھ رہے ہیں کوئی بہت بڑی چیز ان کے ہاتھ لگ گئی ہے نورمل گفتگو ہے جو کہ ٹی وی پہ بھی وہی بات ہو رہی اس میں کوئی سیکرٹ نہیں ہے لیکن اہم بات اس کے اندر ہے کہ رابطہ کمیٹی کے اندر کی گفتگو جو ہے کوئی ریکارڈ کر کے لندن کو بھیج رہا ہے تو لندن نے اس کو صبح صویر ہے جو ہے اس کو ریلیز کر دیا یہ سمجھ گئے کہ بہت بڑی کوئی چیز ان کے ہاتھ میں لگ گئی ہے جس چیز کا ہمیں بہت دنوں سے انتظار تھا کوششوں میں لگے ہوئے تھے اس آڈیو لیک کے ذریعے ہمیں اس پرسنیلٹی کا پتہ چل گیا کہ جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں